حجید اللہ حمد�� حمد اس وقت موجود ہیں شہر امیر المومنین سلطنت علی اللہ حرم متاہر امام المتقین علی ابن امی طالب تعالیب علی 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 shortly غلیب اس وقت موجود ہیں حرم سرکار امیر المومنین علی ابن نبی طالب باوفا کی بارگاہ میں اور رسول کے سب سے باوفا صحابی جلیل قدر صحابی رسول کے جانشار رسول کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والے رسول نے جن کے لئے کہا الحق و مال علی و علی و علی و مال حق قرآن و مال علی و علی و مال قرآن اس وقت امیر المومنین کے حرم میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے ایکم رجب المرجب کا موقع ہے اس وقت جو ہے مولا امیر المومنین علی ابن نبی طالب کا حرم ہے ہر جگہ یا محمد باقر یا حادی یا ایوہ الحادی النکی یا زین العبرار یا باقر العلوم اور امام محمد باقر کے علقابات ہر جگہ جو ہے وہ تحریر ہیں اور کیوں نہ ہو کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں اور امام محمد باقر امام علی کے پر پوتے ہیں اور جو ہے سامنے ہی ذریع ہے یہ سامام جو جنازے آتے ہیں امیر المومنین کی ذریع پر ان کی خواہش ہوتی ہے زندگی میں کہ ہمیں مرنے کے بعد ہمارا جسد جو ہے امیر المومنین کی بارگاہ میں لائے جائے امام محمد باقر سے متعلق بات ہو رہی تھی آپ کو حادی علی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو محمد باقر بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کی جو ہے وہ جو ہے وہ ولادت کی مناسبت سے اس وقت جو ہے حرم امام علی ابن ابی طالب میں جو بھی انتظامات ہیں خوبصورتی سجاوٹ کے تمام آپ کے سامنے ہیں اس وقت جو ہے موجود ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے باب قبلہ اسے باب قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سامنے جو دروازہ ہے اس کا روک جو ہے قبلے کی جانب ہے باب قبلہ پر موجود ہیں اور جو ہے یہ تمام مناظر حرم کے اس وقت تمام ایرانی موجود ہیں یہاں پہ ایرانی برادرات جو کہ اپنے انداد میں جشن کر رہے ہیں یہی سے امام امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو ہے وہ روزہ اقدس کمبت اقدس جو ہے پرائراز نظر آتا ہے یہ حرم امیر المومنین کے بہت ہی خوبصورت دل کو جو ہے وہ خوش کرنے والے مناظر دل کو جو ہے رات بخشنے والے مناظر دل کو سکون بخشنے والے مناظر دل کو سکون کرنے والے مناظر اس وقت امیر المومنین کے روزے سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بطوفیل امیر المومنین آپ کو بھی ایام یہ ساعتیں یہ وقت یہ دعائیں امیر المومنین کی بارگاہ میں مانگنا نصیب بلخصوص ہماری جو ہے دلی حاجات ہوتی ہے تمام مومنین و مومنات جو بھی ہم سے دعاوں کا کہتے ہیں امیر المومنین کے صدقے میں مشکل کشا شاہ مرتضہ شاہ نجف کے صدقے میں اور اس وقت ولادت امام محمد باکر علیہ السلام کی ولادت ہے اور اس کی مناسبت سے انشاءاللہ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہے ہیں بحق محمد والے محمد عجل فارج بہت ہی خوبصورت یعنی ایک پھولوں کا گلدستہ ہے جس میں امام محمد باکر کہ جو ہے نام کو اور القاب کو جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے اور یہی منار ہے اسی منار کے نیچے جو ہے مقدر سردویلی صاحب کی جو ہے قبر اثر ہے جناب مصطفی خمینی صاحب کی میں اس لیے یہ آپ کو ہر بار بتاتا ہوں کہ ہماری ویڈیو اگر کوئی نہ دیکھ پائے پوری ویڈیو اسکیپ کر دے تو اگلی ویڈیو میں اس کو انفارمیشن ملے تو ایک جو ہے ایرانی میں شیر لکھا ہوا ہے جو امیر المومنین کے روزے پر مکتوب ہے تو ہم انشاءاللہ جو ہے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ایران و کتاب داخل خل برد برین اور میدانِ آوارام ایسی کچھ یعنی بہت ایک یعنی فارسی میں شیر ہے اس کو فضیرت ملی کہ جو مولا لی کے جو ہے در کے اوپر آ گیا اور یہ شیر یہاں تحریر کر دیا گیا جس شاعر نے لکھا اس کے لیے جو ہم دعا گو ہیں کہ مولا اس کی جو ہے وہ بکشش کا سامان ہو اور امیر المومنین کے جو ہے حرم میں ہے تو بالخصوص جو ہے وہ ہوگا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت ترین جو ہے یہ گلدستے یہ گلدستے یہ پھولوں کی کلیاں اس طریقے سے ولایت کے در پہ چہک مہک رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ محمد باکر کی ولادت ہے اور امام محمد باکر کی جو ہے ولادت ہے اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں موجود ہیں سارے تو ایک جو ہے وہ دعا ہے تمام مومنین کے لئے اردی ہے مولا امیر المومنین سلطان اولیہ درگزار جو ہے ممبر سلونی کا دعویٰ کرنے والے جو ہے وہ رسول کے بھائی اور تمام مومنین و مومنات کے جو ہے وہ حاجت رواہ مشکل کشاہ مولا علی مرتضہ کے روزے پہ یہ منظر ایرانی برادران اپنے خصوصی انداز میں مولا امیر المومنین کے مدہ بیان کرتے ہوئے اور یہ روزہ امیر المومنین ایک مرتبہ پھر خوبصورت طریقے میں سجا ہوا ہے کیوں نہ ہو کہ امامت کے چراخ اس چراخ باکر العلوم کے نام سے مانا جاتا ہے اس چراخ حادی کے نام سے مانا جاتا ہے وہ چراخ جسے تمام علوم باکر العلوم سے مراد یہ ہے کہ امام محمد باکر علیہ السلام کی جو ہے بہت خدمات ہیں اور بہت جات ہیں اور جو ہے بالخصوص جو ہے زیارت وارثہ کی تعلیم اور تمام زیارات جو ہیں ہم آئے بات موجود ہیں ان کی تعلیم کرنے والے تو کیوں نہ ہو مولا کی آج ولادت ہے اور امیر المومنین کی زیارت صاحب کو فرامو شرکھا جائے تو یہ مولا علی کا روزہ ہے اور امام محمد باکر علیہ السلام کی ولادت ہے بہت خوبصورت طریقے سے سجایا ہے حصہ اور ہم تمام مومنین مومنات کے لئے دعا گئے انشاءاللہ کے نائب زیارت ہیں اور آپ کو زیاری امیر المومنین بھی یہاں سے دکھاتے ہیں زیاری کے مناظر ہیں زیاری بہت خوبصورت طریقے سے باب امام رضا سے موجود ہیں اور یہ سامنے ہی زیاری کا منظر ہے انشاءاللہ زیارت فرمائے اللہم سلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل فراجا ہم